نمازکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یو آر گاڈ دیکھئے اس یوٹیوب چینل میں میں آپ کو اپنی الگ الگ آدھاتمی کا نبھوتیاں بتاتا ہوں اور آج میں آپ سے ایک وشیش پاپک پر بات کرنے والا ہوں کہ جتنے بھی فلمیں ہوتی ہیں نا وہ سب ہماری زندگی سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں ہماری زندگی میں ہونے والے جو انبھو ہوتے ہیں اور گھٹنا کم ہوتے ہیں انہی کا ایک بدلہ ہوا یا ملتا جلتا روپ ہوتی ہیں ہم لوگ ان کو اس لیے نہیں پہچان پاتے کیونکہ سب کچھ نہیں ملتا ہے ہماری لائف میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ ایک لمبے سمیں کے انترال میں گھٹیت ہوتا ہے پر فلمیں صرف دو یا تین گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہیں اور اتنی زیادہ میوزک اور فینٹیسی کے ساتھ میں دائلوگز کے ساتھ میں ہوتی ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے پر اگر آپ باریکی سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سبھی فلمیں ہماری زندگی سے سمبندیت ہوتی ہیں دیکھئے میں وہ درشت دیکھ رہا تھا سپیڈر مین کا جس میں ان کا جس میں ان کا ٹرانسفورمیشن ہوتا ہے ٹرانسفورمیشن تو نہیں کہلے پر ان کو ایک مکڑی نے کٹ لیا اور اس کے بعد میں ان کے شریر پر جو اس کا اثر ہوتا ہے اس کے کاران سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں پہلے تو سپیڈر مین بیمار ہو جاتا ہے اور بہت بری حالت ہو جاتی ہے اس کے بعد میں پھر اس کے اندرے سے پریورتان آنے لگتے ہیں کہ وہ پورا مکڑا بن جاتا ہے اور مکڑا مین بن جاتا ہے سپیڈر مین بن جاتا ہے دیواروں میں چلنا اور دور دور اچھلنا شریر میں طاقت آ جاتی ہے تمام طرح کی پریورتان اس کے شریر میں ہو جاتا ہے وہ بن جاتا ہے ایک طرح سے ہیرو سپیڈر مین سمپل سپائیڈر مین سے ہیرو سپائیڈر مین من جاتا ہے اب یہ جو سارے پریورتان آتے ہیں اس کی نہ صرف بدھی کو تیج کر دیتے ہیں بلکہ اس کی جو سنس ہوتے ہیں ان سبھی سنس کو بڑھا دیتے ہیں اس کی دیکھنے کی شکتی کو سوچنے کی شکتی کو شاہرک طاقت کو فورتی کو ہر چیز کو بڑھا دیتے ہیں اور اس میں جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جنیٹک مٹنٹ مکڑی ایک ایسی مکڑی جس کو بگیانکو نے بنایا ہے جنیٹک انجینئرنگ کے دورا اب یہ تو ہوا فلم میں سارا کا سارا درشی ہے اب دیکھئے اس سے ملتا ہے جلتا میری لائف میں کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے گھر میں اچانک سے ایک بار مکڑیوں کی بار آگئی اتنی مکڑیاں اور اتنے پرکار کی مکڑیاں اتنے کلرز کی مکڑیاں تمام طرح کی ان میں کلرز تھے کہ کبھی بھی آپ کسی مکڑی کو جو کلیہ کلاتے ہیں ایکشن سے ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اتنا چھوٹا جیو اتنا بدھیمان کیسے ہو سکتا ہے اور بہت ہی چالاک اور بدھیمان جیو ہوتا ہے مکڑی تو دیکھئے ان کا جو مو سے جالا نکلتا ہے اس جالے سے نہ صرف یہ اپنا جالا بنتی ہیں جس میں شکاروں کو پکڑتی ہیں بلکہ اسی سے وہ ایک استان سے دوسرے استان پر بھی آ جا سکتی ہیں اور وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کا پتلا بن ہوتا ہے اس تار کا اتنا پتلا اگر اسٹیل کا تار ہو تو اس سے بھی کئی گناہ زیادہ مضبوط وہ تار ہوتا ہے ایسا ویگیا نکو نے بتایا ہے اب آپ دیکھئے وہ جو مکڑیاں ہمارے گھر میں اتنی زیادہ ہوئی نا تو ہوا کیا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا اور مجھ کو ایک مکڑی نے کاٹ لیا اور تو اس نے کاٹتے ہیں میں اگلے دن ہی بیمار پڑ گیا بیمار پڑنے کے بعد میں پھر مجھ کو بکھارا گیا اور بہت بری استثی ہو گئی میری اور نہ صرف جہاں اس نے کاٹا تھا اس جگہ کی چمڑی گلنا شروع ہو گئی بلکہ وہ جو نشان تھے وہ فیلنے شروع ہو گئے اور یہ سارا گہ سارا ہوا تو مجھے پتا لگا کہ مکڑیوں کے اندر کتنا زہر ہوتا ہے یہ اس سمی کی بات ہے لگ بگ دو جار بارہ کے بارہ میں ہوا تھا تو ہماری لائف میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے اس کے بعد کہ جو میرا تپسیا کال آیا اور اس میں جو پریورتان آیا ان کے بارے میں تو میں اگلے آنے والے ویڈیوز میں بتاؤں گا اور ایسا میری لائف میں ہوا ہے اور وہی سب کچھ میں نے فلم میں دیکھا اب اس کو میں اپنی لائف سے اس لئے جوڑ رہا ہوں کیونکہ یوگ تپسیا کے ان دنوں میں ہی یہ گھٹنا ہوئی تھی جب میں جب میں نے یہ تیور تپسیا کا جو میرا کال ہے وہ آرہم بھوا تھا دو جار بارہ کے لگ بک کی بات ہے ابھی کے لئے اتنا ہی پھر ملتا ہوں دھنیواز